موسیقی افغانستان میں ام کا مطلب پاکستان میں ام افغانستان کے تنازے میں پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے واسے کر دیا آرمی چیف نے جرمنی اٹلی اور ہالینڈ کے سفیروں سے ملاقات میں کہا ہمارے خواہش ہے صرف افغانستان میں امن و استحقام لانے کا مقصد حاصل کیا جائے موسیقی وفاقی وزیف عباس جوہتری کا ٹویٹ لکھا وزیر آزم کے افغانستان سے متعلق خیالات میں تبدیلی نہیں آئے عمران خان ماضی میں جنگ کے خلاف سے تو اب بھی ہیں وزیر آزم نے ہمیشہ افغانستان میں امن و استحقام کی بات کی ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے بھارت اور افغانستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان مخالف پروپگینڈے کو بے نکاب کیا طالبان کی پیش قدمی جاری ایک اور سوائی دارالحکومت پر قبضہ کر لیا افغان طالبان نے غزنی شہر کا کنٹرول بھی سنبھال لیا افغان طالبان نے چھے روز میں دسویں سوائی دارالحکومت پر قبضہ کیا ہے پاکستان کا غزنوی بیلسٹیک میزائل کا تجربہ غزنوی بیلسٹیک میزائل نے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق غزنوی میزائل زمین سے زمین تک اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے میزائل تجربے کا مقصد آرمی سٹریٹیجیک کمانڈ پورس کی اپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا تھا وزیر داخلہ شاہ شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف پاکستان آئیں اور آ کر قوم کو سچ بتائیں شباز شریف نے اب تک اپین نہیں کی نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا پاکستان ایک اہم رول پلے کرنے جا رہا ہے نور مقدم کے قتل کی فرنزے کے ریپورٹ مل گئی اور وہ میچ کی کر گئی چواثری پرویت صلاحی کہتے ہیں کہ وہ حکومت سے ناراض نہیں پھر دو ساشی قوان کا معاملہ چھوڑتے ہیں اسرائیل زبردستک مل بنا اور ہم لوگ انتخاب سے قیام میں آئے قرآن پاکی تعلیمات پر عمل سے ہی مسلمان اپنا خویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں جب بنیاد مضبوط ہوگی تو امارت خود بخود بہتر اور خوبصورت ہوگی پھر دو ساشی قوان سپیکر پنجاب اسمبلی پرویت زلاحی کے خلاف پھڑ پڑی کہتی ہیں ذاتی ادامات کی وجہ سے تحریک انصاف اور مسلم لی کاف کے تعلقات میں پڑھنے والی دڑاڑیں نمائی ہو چکی پنجاب اسمبلی میں داخلے سے روکے جانا واضح اندیا ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان تعلقات اب خراب ہوتے جا رہے ہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں پنجاب حکومت گرانے کے لیے بلکل تیار ہیں پیپلز پارٹی کے پاس نمبر پورے ہیں تو دکھائیں اگر پنجاب حکومت گرا دی تو مرکزی حکومت بھی دس دن کے اندر اندر گر جائے گی ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے طاقتور حلکوں کا کم از کم نیوٹرل ہونا بہت ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دس نئے ڈیم بنانے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان کا تربیلہ ڈیم کے پانچ میں توسیحی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا جب تک ڈیم نہیں بنائیں گے پانی زخیرہ نہیں کر سکیں گے سولر اور ہائیڈرو پاور سے بچھلی بنائیں گے پاشا ڈیم نہ بننے کے وجہ سے ملک کو رکسان پہنچا سپریم کورٹ نے شوگر میلز کو مقرر کردہ ہے ایکس میل ریٹ پر چینی فروخت کی مشروط اجازت دے دی عدالت نے کیس لاہور ہائی کورٹ کو واپس بچوا دے ہوئے درخواستوں پر پندرہ دن میں فیصلے کی ہدایت کر دی لاہور ہائی کورٹ نے مصنوعی دودھ فروخت کرنے والوں کو انسانت کا دشمن کرا دے دیا پانچ ملزموں کی درخواست زمانت خارج کر دی فیصلے میں کہا کہ ملزموں نے مصنوعی دودھ فروخت کر کے معاشرے کے خلاف بڑے جنم کا ارتقاب کیا ایسے ملزم انسانت کے دشمن اور ملک کے لیے بدنمت داخل ہیں چیئرمن نیب جعبید اقبال کہتے ہیں نیب کسی کے خلاف بے بنیاد کیس نہیں بنا دا تنقید ضرور کریں لیکن حقائق اور قانون کو دیکھ کر کریں کرپشن کے خاتمے کی کوشش پر الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تعمیری تنقید کریں گے تو نیب کو بھی فائدہ ہوگا اتنے الزامات لگ رہے ہیں جواب دینے کا وقت نہیں ملتا وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کرونا وائرس کا شکار ہونے سے بچ گئے ریپورٹ منفی آگئی گزرتہ روز چیف سیکیٹری پنجاب جواد رفیق ملی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے جبکہ ان سمیت سات افراد نے بہابت پور کے دورے کے موقع پر وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کے ساتھ تیارے میں سفر بھی کیا تھا وفاقی وزیر اصد عمر کہتے ہیں ملک بھر میں چار کروڑ ویکسین خوراکیں لگ چکی ہیں آخری ایک کروڑ ویکسین خوراکیں صرف نو دنوں میں لگائے گئیں پاکستانی عوام ایسے ہی ویکسینیشن کا عمل جاری رکھیں ویکسین لگائیں اور پاکستان کو کرونا سے محفوظ بنائیں پاکستان میں کرونا پھر زور پکڑنے لگا امبات میں اضافہ موزی وائرس مزید ایک سو دو زندگیاں نکل گیا امبات چوبیس ہزار ایک سو ستاسی ہو گئیں مزید چار ہزار نو سو چونتیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی دس لاکھ بچاسی ہزار دو سو چورانوے افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے نو لاکھ بچاتر ہزار چار سو چوہتر سے ہدیاب پچاسی ہزار چھ سو تیتیس مریض زیرے علاج ہیں موزی کرونا وائرس کے بعد چاری دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد تین تالیس لاکھ اٹیس ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد بیس کروڑ چھپن لاکھ تک پہنچ گئی اٹھانہ کروڑ چھالیس لاکھ مریض سے ہدیاب ہو چکے امریکہ میں چھلاک پینتیس ہزار تین سو بھارت میں چار لاکھ انتیس ہزار سات سو اور سعودی عرب میں آٹھ ہزار تین سو چھاسٹھ امباد ہو چکے احتساب عدالت لاہور میں قائد حضب اختلاف شباز شریف اور ان کے خاندان کے حساس سے منجمیت کرنے کے خلاف اعتراضات پر سمار فری کین کے وقلہ کو دو ستمبر کو بحث کے لیے طلب کر لیا شباز شریف خاندان کے جانب سے عدالت سے استعداق کی گئی ہے کہ عدالت اساس منجمیت کرنے کے فیسٹے پر نظر سانی کرے احتساب عدالت لاہور میں اساس اجوات کیس کی سماعت خواجہ آصف کے وقلہ کے ریفرنس دائر ہونے تک حاضری سے استثنہ کی درخواست عدالت نے خواجہ آصف کے خلاف ریفرنس دائر ہونے تک حاضری سے استثنہ کی استعداق منصور کر لی گورنر پنجاب سے وزیراعظم کے معاملے خصوصی نباب شاہ زین بکٹی کی ملاقات چودری سرور کہتے ہیں بھارت کے پاکستان دشمن ایجنڈے کو ہر محاص پر ناکام بنایا جائے گا خوشحال پاکستان کے لیے مضبوط اور پر اند بلوچستان بھی ضروری ہے بلوچستان میں امنر سرکان کے خلاف وارتی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان کہتے ہیں خان صاحب کی باتیں سن کر حیرت ہوتی ہے یہ موٹر سائیکلوں کی خریداری کو ترقی کہتے ہیں وزیراعظم کو صحیح طریقے سے بریف نہیں کیا جاتا باتیں کرنا آسان کارکرتگی دکھانا مشکل کام ہے پیپلز پارٹی کی انٹی سٹیٹ ٹرینڈ لسٹ کے اجراح کے مضمت نیا حسین بخاری کہتے ہیں لسٹ من کھڑا طور قابل مضمت ہے حکومت کی جاری کی گئی فیرست لوگوں کے بنیاد حکوم پر حملہ ہے حکومت اب عام لوگوں کی رائے بھی سلت کرنا چاہتی ہے کیا وفاق حکومت کے فیصلوں سے اختلاف بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے حکومت اس طرح کے فیصلوں سے خوف و حراس کا محول پیدا کر رہی ہے کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں پولیس کی کاروائے کالادم تنظیم کے دو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا دونوں دہشتگردوں نے افغانستان میں نیٹو فورسز پر حملوں میں ملوث ہیں گرفتار دہشتگرد اقوا برائے تاوان سمیت متعدد بارداتوں میں بھی ملوث تھے کراچی میں شورٹ سرکٹ کے باعث گھر میں آنکھ لگ گئی دم گھٹنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جانبھاک ہو گئے جانبھاک ہونے والوں میں سن جناہ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر فرحت بھی شامل ہیں کبیر والا کے نواحی علاقہ دھرمپورا میں موٹر سائیکل کی کار سے ڈکر حادثے کے نتیجے میں دو طالبات سمیت تین افراد جانبھاک جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے جانبھاک ہونے والوں میں محمد شفیق اور اس کی سات سالہ بیٹی آئیشہ اور سارا شامل ہیں زخمیوں میں اکیل کجر اور اس کی پانچ سالہ بیٹی فاطمہ شامل ہیں حادثہ تیز ربطاری کے باعث پیش آیا سینئر ادھاکارہ دردانہ بڑھ کرونا کے سبب انتقال کر گئیں ان کی عمر 83 پرستی ادھاکارہ کو کینسر کا آرزر بھی لاحق تھا تاہم کرونا وائرس سے متاثب ہونے کے سبب انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کا ادھاکارہ دردانہ بڑھ کے انتقال پر اسارے افسوس کہا وہ ایک ورسٹائل فنگار تھی اپنے ہر کردار کو عمر کیا اور جھپان میں ہونے والے ٹوکیو اولیمپکس میں شاندار کارکردگی دکھانے والے قومی ایتلیڈ ارشرت ندیم وطن واپس پہنچ گئے لاہور ائرپورٹ پہنچنے پر وزیر خیل پنجاب سمیت عوام کی بڑی تعداد بھی ائرپورٹ کے باہر موجود تھی